سب سے پہلے بات جو ہے ہم کرنے دارے سشمتہ سین کی جن کی للت مودی سے شادی اور ڈیٹ کو لے کر کل سے میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا پر محول کرمایا ہوا دیکھ رہے ہوں گے دراصل گروار شام کو آئی پیل کے پورو چیئر پرسن للت مودی نے ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں انہوں نے اپنے اور سشمتہ سین کی ریلیشنشپ کا خلاصہ کیا جس کے بعد سوشل میڈیا میں چرچائیں شروع ہو گئی غرم ہو گئی کہ للت مودی اور سشمتہ سین کی جو ہے شادی ہو چکی ہے لیکن آدھے گھنٹے بعد ہی للت مودی کی صفائی آئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھی وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو صرف ڈیٹ کر رہے ہیں کیا ہے یہ پورا ماجرہ اور کب تک ان کی شادی ہونے والی ہیں رپورٹ دیکھئے پریوار کے ساتھ مالدویوز سرڈینیا کا ٹور ختم کرنے کے بعد لندن واپس آ گئے ہیں میری بیٹر ہاپ سوشمتہ سین کے ساتھ ایک نئے شروع آخرکار ایک نئے زندگی آج چاند کے اوپر کروار کی شام قریب چھے وجے آئی پیل کے پہلے چیئرمین اور سنساپک للت مودی نے اپنے اس ٹویٹ کے ذریعے سنسنی مچا دی للت کا یہ ٹویٹ سوشل میڈیا پر آگ کی طرح فیل گیا للت مودی نے اس ٹویٹ میں پورو میس یونیورس سوشمتہ سین کو بیٹر ہاپ بتایا تو دنیا نے مان لیا کہ دونوں نے شادی کر دی سوشل میڈیا سے ملے اس خبر پر فیلم اور کرکٹ جگت میں چرچائیں شروع ہوتی کہ پہلے ٹویٹ کے قریب آدھے گھنٹے بعد اپنی صفائی میں للت مودی نے دوسرا ٹویٹ کیا للت مودی نے دوسرا ٹویٹ کر صفائی دیتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے شادی نہیں کی بلکہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں دوسریوں سوشمتہ نے اپنے سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کسی طرح کا کوئی پوسٹ شیئر نہیں کیا ہے علیکن للک مودی کے سوشمتہ سین کے ساتھ ریلیشنشپ کی آدھکاری گھوٹھنا کے بعد ہر طرف ان دونوں کپل کی چرچہ تیز ہو گئی ہے 47 سال کے سوشمتہ کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہ چکی ہیں لیکن شادی نہیں کی سوشمتہ سین اور روحمن شول کا دسمبر 2021 میں بریک اپ ہوا ہے دونوں نے ڈھائی سال تک ڈیٹ کیا لیوین میں رہے سوشمتہ سے روحمن 15 سال چھوٹے ہیں سوشمتہ سین کو 1994 میں میس یونیورس چنا گیا تھا انہوں نے 1996 میں فلم دستک سے بولیوڈ میں اپنی شروعات کی اس کے بعد سوشمتہ نے بیوی نمبر ون دو نوٹ ڈسٹرگ میں ہوں نا میں نے پیار کیوں کیا اور تم کو بھول نہ پائیں گے اور نو پرابلم جیسے فلموں میں ایکٹن کی سوشمتہ سین کو آخری بار ویب سریز آریا میں دیکھا گیا تھا جسے پچھلے سال انٹرنیشنال ایمیز میں بسٹ ڈراما سیریز کٹیگری میں نومینیٹ کیا گیا تھا کیون میری تو بہتی بوری عادت ہے مجھے بچے بہت پسند ہیں ہر عمر کے بچے پسند ہیں تو مجھے بہت مشکل ہوتا تھا سیزن بان میں عروس سے دور رہنا بات ویر اور آدھی ہمیشہ سے چپکو ہیں میرے اور وہ تیک سے پہلے اور تیک کے بات بھی مجھے بھی مجھ سے بات کرتے ہیں مجھے ماں ہی بولاتے ہیں so it's not like I'm Sushmita to them I don't think I've ever heard them say Sushmita to me they only call me mom Sushmita Sen دو بیٹیوں Alisa اور Rennie کی سنگل موم ہیں Sushmita نے سال دوہزار میں Rennie کو گودھ ہیا جبکہ Alisa دوہزار دس میں Sushmita کے گھر آئی اگر Lalit Modi Sushmita Sen سے شادی کرتے ہیں تو یہ ان کی دوسری شادی ہوگی ان کی پہلے شادی سترہ اکتوبر 1991 میں مینل سے ہوئی تھی جن کے عمر ان سے نو سال زیادہ تھی ویرو رپورٹ گود نیس ٹوڈے دیکھیں اس Sushmita Sen کے ساتھ ڈیٹنگ اور جویلد شادی کو لے کر کی گئے Lalit Modi کے خلاصے کے بعد Bollywood کی یہ ایکٹریس ایک بار پھر سے لائم لائٹ میں آگئی یہ بات تو تاہی ہے اپنے ایکٹنگ کریئر کو لے کر Sushmita جتنی چرچہ میں نہیں رہتی ہیں اتنی زیادہ وہ سرکھیوں میں رہتی ہیں اپنی نجی زندگی کے لے کر دیکھیں پھر چاہے سنگل جو ہے مدر بننا ہو یا پھر افیر کی بات سامنے نکل کر آئی ہو اور اس زمانے میں جب بات کچھ اور ہوا کرتی تھی جتنی لمبی ان کی کہانییں اتنی زیادہ کہانیاں نکل کر سامنے آتی ہیں دیکھیں سشمita نے جو کیا دنگے کی چوٹ پر کیا افیر کیا تو کھل کر بریک اپ کیا تو اعلان کر اور اب ان کے فانس کو امید ہے کہ للت موڈی سنگ ڈیٹ اور شادی ہی خبروں کو لے کر بھی سشمita جل ہی اپنی بے باک رائے سب کے سامنے رکھیں گی سشمita جب 19 سال کی تھی تو مس یونیورس کا خطاب اپنی نام کر لیا تھا پچیس سال کی تھی تو سنگل مدر بنی بیٹی کو ایڈاپٹ کر سنسنی مچا دی وہ بھی تب جب کریئر پروان چڑھ رہا تھا فلم دنیا میں ستارہ بلندیوں پر تھا لیکن ایسی ہی ہے سشمita جب جو دل نے کہا زمانے کی پروان نہ کر وہ کیا فلم دنیا میں اینٹری کی تو بھی زوردار دستک کے ساتھ اور اس دستک کے ساتھ ہی شروع ہوا رشتوں کا ایک ایسا سلسلہ جو 2021 میں رومن شال کے ساتھ بیٹ اپ ہونے تک چلا اور اب رشتوں کا وہ سلسلہ ایک نئی انگڑائی لے رہا ہے خود سشمita نے ایک انٹریو میں قبول کیا کہ تین بار وہ اپنے رشتوں میں شادی ساتھ پہنچنے والی تھی لیکن کسی کارن بات بڑھ نہ سکی سشمita کہتی ہے میرے کبھی شادی نہیں کرنے کی وجہ بس یہ رہی کہ وہ لوگ نراش تھے اس کا میرے بچوں سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا بچے کبھی بھی دکت نہیں تھے تین بار میری شادی ہوتے ہوتے رہی ہے لیکن بھگوان نے مجھے بچا لیا میں نہیں بتا سکتی کیا دزاسٹر ہوا تھا بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ بھگوان نے مجھے اور میرے بچوں کو بچا لیا سشمita سین کی زندگی ایک خولی کتاب کی طرح رہی ہے ایکٹر ڈائریکٹر کرکٹر ڈائریکٹر ڈائریکٹر بزنس مین الگ لگ سیل سے جڑی شخصیت کے نام کا کوئی نہ کوئی پننہ جڑتا رہا اس کتاب میں نیا پننہ لالت موڈی کا جڑا ہے اس سے پہلے رومن شال جتنے پننے ہیں افیر کی اتنی ہی لمبی لس رہی ہے شروعات ہوئی فلم دستک کے سیٹ پر جب فلم کے ڈائریکٹر وکرم بھٹ کے ساتھ سشمیتہ سین کا افیر سرکھیاں بنا وکرم بھٹ شادی شدہ تھے جس وجہ سے دونوں کے ریلیشنشپ میں کچھ نہ کچھ دکھتے ہوتی رہی یہاں تک کہ وکرم بھٹ کی پتنی عدیتی نے ان سے تلاق تک لے لیا کچھ سمیے کے بعد سشمیتہ اور وکرم بھٹ کا بریکٹر سشمیتہ سین کے لاب بک میں رنڈیپ ہودا کے نام کا بھی ایک پننہ رہا رنڈیپ اور سشمیتہ کی ملاقات فلم کرمار ہولی کے سیٹ پر ہوئی دونوں کا ملنا جلنا بڑھا نزدیکیوں کی خبریں پھر عام ہو گئی کہا جاتا ہے کہ دونوں نے قریب تین سال ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور پھر یہ رشتہ ٹوٹ گیا پاکستانی کرکٹر وسیم اکم کے ساتھ بھی سشمیتہ کا نام جڑا کہا جاتا ہے کہ وسیم اور سشمیتہ ایک دوسرے سے اتنا پیار کرنے لگے تھے کہ دونوں شادی بھی کرنے والے تھے لیکن پھر دونوں کی زندگی میں کچھ ارچن آ گئی اور دونوں الگ ہو گئے حالانکہ سشمیتہ نے وسیم سنگ افیر کی خبروں کو ہمیشہ افواہ ہی بتایا دوہزار پندرہ میں ممبئی کے ایک ریسٹران مالک رتک بھسین کے ساتھ بھی سشمیتہ کا نام جڑا دوہزار سترہ میں دونوں کے بریک اپ کی خبریں سامنے آئیں ڈائریکٹر مدسر عزیز کے ساتھ بھی سشمیتہ کا افیر سرکھیاں بنا لیکن بعد میں دونوں کے بریک اپ کی خبریں آئیں بزنس مین امتیاس خطری سنگ بھی سشمیتہ کا نام جڑا اس سمیں سشمیتہ 36 اور خطری کی عمر صرف 22 سال تھی بزنس مین سنجن نارنگ اور بنتی سجدیو کے ساتھ بھی سشمیتہ کے افیر کی خبریں سامنے آئیں رومن شال کے ساتھ سشمیتہ کا افیر سب سے لمبا رہا وائفن رومن سنگ سشمیتہ قریب دھائے سال تک لیوین میں رہی دونوں کو اکثر ایک ساتھ گھومتے فرتے دیکھا جاتا رہا خود سشمیتہ اپنی ویٹیوں اور رومن کے ساتھ تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی رہی مانا تو یہ جا رہا تھا کہ دونوں جلد ہی شادی کرنے والے ہیں لیکن ایک دن وچانک سشمیتہ اور رومن کے بریک اپ کی خبریں سامنے آئیں للیت موڈی سنگ ڈیٹ کی خبروں کے سامنے آنے کے پہلے سشمیتہ کے ایفیر کی کتاب میں رومن نام کا یہ آخری فنہ تھا بیور ریپورٹ گود نیوز ٹوڈے تو دیکھیں سشمیتہ سینگ کے ساتھ للیت موڈی کے رشتے کی خبریں زور شور سے چل رہی ہیں حالانکہ ابھی تک سشمیتہ نے اس پر کچھ ٹپڑی نہیں کی ہے اس بیچ ایسی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر دیکھی جا رہی ہیں جن میں سشمیتہ انگیجمنٹ رنگ پہنے نظر آ رہی ہیں تو ایسی بھی اٹھکلیں لگائے جا رہی ہیں کہ للیت موڈی کے ساتھ ان کی سگائی آلڑی ہو چکی ہے حقیقت کیا ہے یہ تو للیت اور سشمیتہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ للیت موڈی کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں للیت موڈی کے زندگی کی کہانی آپ کو بتائیں گے کہ کون تھی للیت موڈی کی پہلی پتنی یہ بھی آپ کو بتانے جارہیں کہ آخر کس طرح للیت موڈی چرچہ میں آئے اور آتے چلے گئے آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ آخر للیت موڈی کی تلاش کیوں کر رہی ہے بھارت سرکار دیکھئے بھارتی کروباری اور کرگیٹ پرشاستہ کے روپ میں للیت موڈی کا رام دنیا بھر میں جانا پہچانا جاتا ہے آج للیت موڈی آئی پیل یعنی انڈین پریمیر لیٹ پہ پرشتہ چار کے آروپ سے گھرے ہیں اور بھارت سے بھاگ کر لندن میں پخت گزار رہے ہیں بھلے ہی ان پر لگے آروپ بہت سنگین ہے تو وہیں ان کی زندگی بھی بہت رنگین ہے للیت موڈی ایشو آرام کی شاندار زندگی جینے والے شخص رہے ہیں لندن سے لے کر دنیا کے کئی اور حصوں میں موج مستی کی تصویریں وہ خود سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں ان میں سب سے خاص ہے اپنے پریوار کے ساتھ گزارے گئے پلوں کی آتے جن میں ان کی پہلی پتنی مینر ان کی ہم سایا رہی 1991 میں للیت موڈی کی پہلی شادی مینر سگرانی کے ساتھ ہوئی تھی مینر نائجیریا کے سندھی کاروباری پیسو اسوانی کی بیٹی تھی للیت اور مینر کے دو بچے بھی ہیں حالانکہ لمبی بیماری کے بعد 2018 میں مینر کا ندھن ہو گیا اور اس کے بعد للیت کے پورو میس یو ریورس اور ایکٹریس سوشمیتہ سین کے ساتھ رشتوں کی خبریں آئیں جس کی پشتی انہوں نے خود ٹویٹ کر کے دے دی ہے للیت موڈی کی زندگی میں اب سوشمیتہ سین کی انٹری نے ایک نیا تڑکہ لگا دیا ہے لیکن یہ بھی جاننا بہت دلچسپ ہے کہ للیت موڈی کس طرح کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے للیت موڈی کا جنم 29 نومبر 1963 کو دلی میں ہوا تھا وہ دیش کے مشہور کاروباری کے کے موڈی کے بیجے ہیں پریوار میں ان سے بڑی ایک بہن اور ایک چھوٹا پھائی بھی ہے انہوں نے امریکہ میں انجینئرین اور بزنس ایڈنسٹریشن کی پڑھائی کی ہے للیت موڈی کا بیوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے 1985 میں امریکہ میں پڑھائی کے درمیان ہی للیت کو نشاکوری، مارپیٹ اور اپھرن کے ماملے میں سزا ہوئی تھی حالانکہ وہ وہاں سے لوٹ کر بھارت آنے میں سفل رہے اور 1986 سے پاریواری کاروبار سمحال لے لگے گھریلو بزنس سے کرکٹ کے کاروبار اور اس میں گھتھت بھرشتہ چار تک کا للیت کا سفرڈامہ کچھ اس طرح ہے للیت موڈی نے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں 1993 میں قدم رکھا تھا انہوں نے والڈ ڈیزنی پکچرز کے ساتھ بھارت میں کنٹنٹ پرسارن 10 سال تک کا قرار کیا تھا 1994 میں ESPN کے بھارت میں پرسارن زمبندی قرار کے بعد کھیلوں سے ان کا نشطہ چڑھا 1995 میں موڈی نے امریکہ کی طرز پر ہی بھارت میں انڈیاں گکیٹ لیگ شروع کرنے کا پرستاو رکھا حالکہ تب بی سی سی آئی نے اسے توجہ نہیں دی تھی اس کے بعد بی سی سی آئی میں پہٹ بنانی کے لیے وہ ہی ماچال پنچوا اور پھر راجستان کرکٹ اسوسییشن سے چھڑے 2005 میں موڈی بی سی سی آئی کے اپادھیکش بنے اور اس کے بعد 2008 میں انہوں نے IPL لانچ کیا وہ IPL کے سلسطھا پک چیئرمن اور کمیشنر بنے تین سال تک IPL چلانے کے درمیان للیت پر بڑے آروپ لگے ان پر پت کے دروپیوگ اور دو نئی ٹیموں کی نیلابی وے کڑ بڑی کے آروپ لگے ساتھ ہی مورشس کی ایک کمپنی کو ٹھیکے دینے میں کمیشن خوری کا بھی آروپ لگا اس کے بعد انہیں 2010 میں IPL کے کمیشنر پت سے ہٹا دیا گیا اور ای ڈی کی جان شروع ہوئی تو وہ بھاک کر بٹن چلے گئے للیت مودی نے اپنے دم پر IPL کو کھڑا کیا IPL کے شروعاتی دور میں اسٹیڈیم میں سیدھے ہیلیکاپٹر سے لینڈ کرنے کے ان کی دسویریں بھی کافی چرچہ میں رہی جس سے پناہ چلتا ہے کہ ایک وقت تک بھارتیہ کرکٹ کنٹرول بورٹ یعنی بی سی سی آئی میں وہ کتنے طاقتور تھے لیکن بھرشت اچار میں کتھیت ماملوں سے کھڑنے کے بعد للیت کے ستارے گردش میں چلنے لگے اور بھارت سال سے انہیں ویدیش میں رہنا پڑ رہا ہے بھارت سرکار للیت کے پرتیار پڑتی پوری کوشش میں چھٹی ہے لیکن اب تک کابیابی نہیں مل پائی ہے اس بیچ للیت سوشل میڈیا پر اپنے اوپر لگے آروپوں کو خارج کرتے رہے ہیں اور بھرشت اچار کے دوسرے باملوں کو کچاگر کرنے کے دعوی بھی کرتے رہے ہیں بھارتیہ قانون کے شکنجے سے بچ کر للیت بھوڈی ویدیش میں موج مستی کر رہے ہیں اور اپنی قطعی ویدیوں سے لگاتار سرکھیاں بھی بٹو رہے ہیں اب ایک بار پھر للیت موڈی چرچہ میں ہے سوشبیتہ سیل کے ساتھ ڈیٹی اور شادی کی بادو کو لے کر بیورو رپورٹ گوڈیس ٹوڈی تو فلال اس پیشش کارگرم میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام پوزیٹیف خبروں کے لیے جڑے رہی ہیں گوڈ نیوز ٹوڈی کے ساتھ مجھے دیدی جیجی جہزاد نمسکار